اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب بلکل ٹھیک ہوں گے جو میری چینل پر نیو ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اس کا نامات بودے گا ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آج میں آپ کے لئے لائیوں گریل سینڈوچز کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں آپ لوگ اسے اپنے گھروں پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ریسپی چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا میں ضرور ٹرائی کروں گی چلے جی دیکھتے ہیں سینڈوچ کے لئے ہمیں کن انگریڈنٹس کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے مال مو کی سینڈوچ بریڈ لے لیا ہے یہ بہت ہی زبندس بریڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے چار عدد انڈے لے لیا ہے ایک کھیرہ لیا ہے چیز سلائسز لے لیا ہے اور بندگو بھی لیا ہے اس کے علاوہ کنوچری کارلک سوس لیا ہے مائنیز لیا ہے آلیفز لیا ہے آلیفز نہیں ہے آپ ایلوپینوس بھی یوز کر سکتے ہیں اور باربی کیو سوس سلمانس والوں کی لیا ہے اس کے علاوہ میں نے چکن کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اور تکہ مسالہ اور دہی میں میرینیٹ کیا ہے اسے ہم آدھے گھنٹے تک میرینیٹ کریں گے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین میں تھوڑا سنمک اور پانی ڈال لیا ہے اور میں نے انڈوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ تک ہم انڈے بوائل کر لیں گے تھا کہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں اب جی ہم سوس ریڈی کرتے ہیں سوس کے لیے میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں کنور چیلی گارلک سوس ایڈ کروں گی آپ نے اتنی سوس بنانی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہو تاکہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں بار بی کیو سوس ایڈ کروں گی اس کا بہت زبدس بہت میتھا اور سموکی سا فلیور آتا ہے مجھے بار بی کیو سوس جو ہے وہ بہت پسند ہے اس کے علاوہ میں مائنس اس میں ایڈ کروں گی آپ یہ سوس جو ہے دوبارہ جلدی سے بنا سکتے ہیں اس لئے اتنی قوانٹیٹی میں بنایئے گا کہ آپ کی ضائع نہ ہو اس کے علاوہ یہاں پر میں پنچ آف سالٹ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ یہاں پر لیمن ڈروپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تین سے چار لیمن ڈروپس اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے علاوہ اب میں ایک سیلرڈ ایڈی کروں گی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے بند کو بھریک بھریک سا کٹ لیا ہے اب اس میں میں مائونیز ایڈ کر دوں گی جتنے سینڈوچز آپ نے بنانے ہیں آپ نے اتنی ہی کونٹیٹی میں یہ سب چیزیں ریڈی کرنی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں پنچ آف سالٹ ایڈ کروں گی اور میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بلیک پیپر زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ دونوں چیزیں جو ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر اب میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں تھوڑا سا اویل اٹ کیا ہے اویل کو میں گرم کروں گی پہلے اس کے بعد اس میں میں اپنے میرین اٹ کیا ہوا چکن اٹ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح فرائے کر لوں گی چکن ہمارا فرائے ہو گیا اس کے علاوہ سورسز ایڈیاں اولیس میں نے کٹ لیا ہے کیرے کٹ لیا ہے ایک بوائل کر کے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے بلیک پیپر اور اوریانو سپرنگ کر لیا ہے اب جی چلتے ہیں ہم سینٹوچ کے اسیبلنگ کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں بریڈ لے لوں گی بریڈ کے اوپر سب سے پہلے جو میں نے بند کو بھی کا مکسر لیا ہے اسے اپ لائے کروں گی اس کے بعد میں اس پر کھیرے اپ لائے کر دوں گی اس کے بعد اس پر میں بوائل ایک ایٹ کروں گی اور جو میں نے سوس ریدی کیےports کے بعد اس پر میں وہ اپ لائے کر دوں گی 4% سلائس پہ پ Trevor کا حی حیث کریں گے ٹھیکنڈ سلائس پہ پروچہ پہلے سلائس51 älleپ رچھ کے پر یقین کریں گے کیسے بنائی شرب کھولہ سلائس assemble اگر آپ کے پاس شیٹ کی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چیز میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں بریڈ کا تھرڈ سلائس جو ہے وہ رکھوں گی دیکھیں جی یہاں پر میں نے اس کے اوپر تھرڈ سلائس رکھا اور اب میں اسے ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پریس کروں گی اور اب ہم ایک گریل پین لے کے اسے تھوڑا سا گرم کر کے دونوں سائٹ سے سے گریل کر لیں گے جی تو میں نے پین میں پہلے پہلے میں پین کو گریز کر لیا تھا اور اس کو پری ہیٹ کیا تھا اب یہاں پر میں نے اس میں سینڈوچ رکھا ہے لو فلیم پہ اب میں سے کور کر دوں گی تاکہ ہماری جو چیزیں وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے دو سے تین منٹ تک اسے میں یہاں کور کروں گی دیکھیں سینڈوچ کی میں نے سائٹ جو ہے وہ چینج کر لیا ہمارا سینڈوچ بلکل ریڈی ہے اسے ہم گرم گرم سرف کریں گے فرائز کے سال سرف کریں تو زیادہ مزائے گا سردیاں ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ